اسلام علیکم پنجاب کے جنوب سے لے کر شمال تک مغرب سے لے کر مشرق تک گرمی کی کیفیت بنی ہوئی ہے اور کئی مقامات پر شدید گرمی کا راج برقرار ہے اور پہلی ہیٹ ویو جنوبی پنجاب وستی پنجاب کو متاثر کر رہی ہے البتہ شمالی پنجاب کے درجہ حرارت ابھی بھی مائی کے نارمل درجہ حرارت کے مطابق ہی ہیں جنوبی پنجاب کے علاقوں کے ساتھ ساتھ وستی پنجاب کے علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے تین سے پانچ ڈگری سنٹی گریڈ زیادہ ریکارڈ ہو رہے ہیں جس کے سبب ان علاقوں میں ہیٹ ویو کو ڈگلیئر کیا جاتا ہے آج بھی جنوبی پنجاب کے کئی مقامات پر درجہ حرارت چوالی سے چھالیس سنتالیس ڈگری سنٹی گریڈ تک ریکارڈ کے گئے جبکہ وستی اور شمالی پنجاب میں بھی گرمی کا راج برقرار رہا بات کریں یہاں پر ہواں میں تبدیلی کی تو آج رات سے کل کے دوران یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشرق سے ہوایں پاکستان میں داخل ہوں گی اور پنجاب کے مشرقی اور شمال مشرقی علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں گی ان ہواں کے بڑھنے سے پنجاب کے وستی شمالی شمال مشرقی علاقوں میں حبز کی کیفیت بھی بننا شروع ہو جائے گی بہرحال مای میں کوئی شدید حبز بنتا تو دکھائی نہیں دے رہا البتہ جون میں حبز کی کیفیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بڑھ جائے گی فی الحال اگلے جب اس گھنٹوں کے درانبی پنجاب کے وسیع پیمانے پر موسم خوشک اور گرمی کا راج برقرار رہے گا البتہ کل دن کے دورانیے میں آپ کو دوپاہر کے بعد پنجاب کے مختلف جنوبی وستی شمالی اور مغربی علاقوں میں بادل بنتے دکھائی دیں گے زیادہ تر مقامات پر یہ بادل زیادہ ایکٹیویٹی کا سبب تو نہیں بنے گے لیکن پھر بھی ان بادلوں سے آسمان کی خوبصورتی بڑھے گی اور اکدکہ چند مقامات پر آپ کو کچھ چھٹ پٹ بارش بھی پٹی دکھائی دے سکتی ہے جس میں خطہ پٹھوار چولستان کی پٹی اور کوہ سلیمان سے منحقہ علاقے قابلے ذکر ہیں البتہ دس میں سے آپ کو پہلے بھی کئی بارہ گا کر چکا ہوں کہ دس میں سے گرمی کی شدت میں کمی آئے گی تو پاہر کے بعد گرچ مک کے بادل بنیں گے سرکولیشن یہاں پر موجود ہوگا سرکولیشن کے ساتھ ساتھ یہاں سے ایک طرف جو ہے وہ مشرق کے علاقوں تک وستی بھارت تک بنے گی وہاں سے ایک طرف جو ہے وہ خلیج بنگال کے مشرقی جنوب مشرقی اور ایک شمال مشرقی علاقے تک جائے گی مطلب کہ نم آلود ہواے سرکولیشن تک پہنچیں گے تو گرچ مک کے شدید بادل پنجاب کے کئی مقامات پر آپ کو دس سے بارہ مئی کے دوران بنتے دکھائی دیں گے بارش کی شدت تو بھلے اکثر مقامات پر کم رہے گی کہیں ریم جیم کہیں بوندہ باندی کہیں ہلکی سے موتر تل چند ایک مقامات پر تیز سے موسرہ دار بارش برستی دکھائی دے گی لیکن اس کا زیادہ فوکس بھی پنجاب کے مشرقی اور شمالی مشرقی علاقہ جات ہوں گے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ مشرقی ہواں کا اثر و رسوخ زیادہ رہے گا اس لئے ان علاقوں میں تیز سے موسرہ دار بارش کا سپیل بھی ہو سکتا ہے جس میں قصور کے علاقے شامل ہیں لاہور نارو وال گجرانوالا اس کے علاوہ بات کی جائے ننکانہ صاحب کے علاقوں کی تو یہاں پر جو ہے وہ بارش سپیل دیکھنے کو مل سکتے ہیں البتہ باقی علاقوں میں کہیں رم جم کہیں بودھا باندی تو کہیں ہلکی سے موتدل بارش کا امکان موجود رہے گا کوئی سلمان سے لے کر مشرق تک ڈویلپمنٹ دیکھنے کو آپ کو ملے گی بات کیجئے یہاں پر پری مونسون کی تو جون کے ابتدائی دنوں میں اور مائی کے آخری دنوں میں ایک اور سلسلہ اثر انداز ہونے کی امید ہے جو کہ شدت میں کچھ بہتر رہتا بھی نظر آ رہا ہے اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو اس دورانیے میں پری مونسون کی اچھی ایکٹیوٹی آپ کو پنجاب کے شمالی شمال مشرقی علاقوں میں جس میں لاہور ناروال گجنوالا حافظ آباد سیالکورٹ کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ بات کی جہاں پر حافظ آباد منڈی بہاودین وزیر آباد قصور ان علاقوں میں زبردست بارشیں پری مونسون کی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ابھی جنوب کی طرف جو ہوایں ہیں وہ کافی کم رہیں گے کیونکہ یہاں پر جو ہے ابھی ہمیں جو بڑا سسٹم اثر انداز ہوتا رکھائی نہیں دے رہا لیکن کوئی سلیمان پر ہونے والی ڈیویلپمنٹ جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں مائی کے دوران بھی آگے بارش کا سبب بنتی رہے گی البتہ جون میں بھی بارشوں کا جو زیادہ فوکس ہمیں رہتا نظر آ رہا ہے وہ زیادہ تر شمالی علاقوں میں رہے گا کیونکہ جو سیدنل مونسون طرف ہوگی وہ شمال کی طرف رہے گی تو فیلحال جون اور جولائی کے مہینے میں ہمیں جو پنجاب کے شمالی علاقے ہیں وہ جنوبی علاقوں کے نسبت زیادہ بارش حاصل کرتے رکھائی دیں گے البتہ آگاست سیپتمبر اور اکتوبر کا پہلا ہاف جو ہوگا اس میں وستی اور جنوبی پنجاب کے علاقے شمالی پنجاب کے علاقوں کے نسبت زیادہ بارش حاصل کر سکتے ہیں یہ اب تک کے انیلائیسز ہیں ابھی آنے والے دنوں میں تبدیلیں ہوں گی لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مونسون پنجاب کے وسیع پیمانے پر معمول سے زیادہ بارشوں کا سبب بنے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تین مہینے جولائی سے لے کر ستمبر تک مونسون ہوگا تو لگتار بارشیں برستی رہیں گے معمول سے زیادہ بارش کی مقدار کا مطلب یہ ہے کہ اگر پنجاب کی بارش کی مقدار ایک سو دس میلی میٹر ہے کسی علاقے کی تو وہاں پر ایک سو تیس ایک سو چالیس میلی میٹر تک بارش کی ریکارڈ ہونا